اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ ایم ایس ایکسل میں ہم دو ورکشیٹ کو کس طرح سے آپس میں لنک کرتے ہیں یعنی کہ جس ورکشیٹ پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اگر اس کی کوئی بھی سیل ویلیو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں کسی دوسری ورکشیٹ کے ساتھ تو وہ کس طرح سے کیا جائے گا اور یہ دونوں ورکشیٹ جو ہیں وہ ہم ایک ہی ورک بک میں رہتے ہوئے ان کے اوپر کام کریں گے اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس وقت ہم ایم ایس ایکسل پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری ایک ورک بک ہوتی ہے ایک نام ہم اس کو دیتے ہیں جسے یہاں پہ ہم نے اس ورک بک کو بک ون کا نام دیا ہوا ہے اب اس ورک بک میں ملٹیپل شیٹس ہوتی ہیں نورملی جب آپ ایکسل اوپن کرتے ہیں کوئی بھی بلینک ڈاکومنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے شیٹ ون جو ہے وہ آپ کے سامنے اپیر ہو جاتی ہے اور آپ چاہیں تو یہاں پہ ایڈ کا نشانہ ذرا آ رہا ہے یہاں میں کلک کروں گا تو ایک اور شیٹ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی تو جتنی شیٹس آپ ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو ہماری یہ شیٹ ہے پہلی شیٹ ہے اس کے اندر میں کسی بھی ایک سیل کے اندر اگر کوئی ویلیو لکھتا ہوں مثال کی طور پہ یہاں میں نے ایک سیل سیلیکٹ کیا اور اس کے اندر میں نے ایک ویلیو سٹور کر دی 45 اب یہ جو 45 ویلیو ہے اس کا جو سیل اڈریس ہے وہ کیا ہوگا کیونکہ یہ DTH کولم میں ہے اور 4th رو میں ہے تو اس کا سیل اڈریس ہوگا D4 اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری شیٹ 2 ہے یہاں پہ اگر میں کسی بھی ایک سیل کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ایک ویلیو میں سٹور کر لیتا ہوں let's suppose 15 اور اس کا جو سیل اڈریس ہے وہ کیا ہوگا کیونکہ جیت اس کا جو ہے وہ کولم ہے اور 4th row ہے تو یہ ہے G4 یہاں پہ ہمارے پاس دو بیسیکلی cells ہیں ایک D4 ہے اور یہاں پہ جو sheet 2 ہے اس کا cell ہے G4 اب ان دونوں cells کی جو values ہیں اگر میں ان کو add کرنا چاہتا ہوں تو میں کس طرح سے کروں گا اسی sheet میں رہتے ہوئے یعنی sheet 1 میں رہتے ہوئے میں sheet 2 کی value کو استعمال کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے formula استعمال کرنا ہے equal کا sign add کریں گے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ sheet 1 کا cell address یعنی کہ D4 جس value کو ہم نے add کرنا ہے وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے D4 D4 آپ نے یہاں پہ add کیا اس کے بعد آپ اس کو plus کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس sheet کے ساتھ آپ اپنی sheet کو link کرنا چاہتے ہیں اس کا نام آپ نے لکھنا ہے اب ہم sheet 1 کو sheet 2 کے ساتھ link کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم لکھیں گے sheet 2 اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ exclamation mark add کرنا ہے یہ کیا کرے گا کہ sheet 1 کو sheet 2 کے ساتھ add کر دے گا اب sheet 2 کا جو cell ہے جس کو ہم link کرنا چاہتے ہیں جس cell میں جو value پڑی ہوئے جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا address آپ کو یاد ہوگا جو تھا G4 اب اگر میں enter پرس کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ result کیا آیا 60 اب 60 result یہاں پہ کس طرح سے آیا کہ آپ کے جس sheet 1 کی value تھی وہ تھی 45 جو کہ D4 میں store ہوئی تھی اس کو آپ نے plus کیا sheet 2 کی جو value تھی G4 جو کہ 15 تھی اس کے ساتھ تو آپ دیکھیں کہ 45 plus 15 کیا جواب آئے گا یہاں پہ جواب یہاں پہ آئے گا 60 تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک sheet میں رہتے ہوئے sheet 1 میں رہتے ہوئے sheet 2 کی جو cell value تھی اس کا ہم نے استعمال کیا یعنی جو 15 تھا اس کا ہم نے استعمال کیا اور sheet 1 میں یہاں پہ ہم نے ایک cell میں اسے add کیا تو یہ formula آپ نے یاد رکھنا ہے اس formula کے ذریعے ہم دو sheets کو آپس میں link کر سکتے ہیں اسی طرح یہ formula sheet 2 کے اوپر بھی آپ apply کر سکتے ہیں ایسے اگر آپ sheet 2 پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو sheet 1 کی cell value چاہیے تو ہم یہاں پہ اسی طرح same equal کا نشانہ add کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے ہم نے یہاں پہ cell select کر لے g4 اس کے ساتھ میں plus کرنا چاہتا ہوں sheet 1 کی value کو اور sheet 1 کی جو value ہے اس کا address یہاں پہ add کرنے سے پہلے آپ نے ایک mark add کرنا exclamation mark اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو اس کا address تھا جو کہ تھا d4 وہ ہم نے یہاں پہ ابھی add کر دیا ہے جیسی آپ یہاں پہ enter press کریں گے تو دونوں cells کی value یہاں پہ بھی add ہو جائے گی تو دیکھیں جیسی آپ نے یہاں پہ enter press کیا جواب یہاں پہ آیا 60 یعنی کہ ہم نے کیا کیا یہاں پہ جو g4 15 plus sheet 1 کی جو value تھی d4 وہ تھی ہمارے پاس 45 تو 15 plus 45 جواب یہاں پہ آیا 60 تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایک sheet کی value کو اور دوسری sheet کی value کو آپس میں link کر سکتے ہیں اس formula کا استعمال کرتے ہوئے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم نے اس سکھا کہ MS Excel میں ہم work sheets کو آپس میں کس طرح سے link کر سکتے ہیں یا ان کی cell values کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں موسیقی